سندل بیوٹی کریم کے بارے میں بتانے سے پہلے یا ریویو دینے سے پہلے آپ سکرین پر دیئے گئے جتنے بھی کمنٹس ہیں ان کو اچھی طرح ایک بار پھڑ لیں اس کے بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گے کیا یہ اچھی ہے یہ بری ہے میں اپنی پوری میڈیکل ایکسپرٹیز یوز کروں گا اور آپ کو صحیح سے گائٹ کروں گا انشاءاللہ لیکن آپ نے میرا ساتھ دینا ہے وہی جو پوری دیکھنی ہے پہلا یہ کمنٹ دیکھ لیں پہلا کمنٹ جو میں نے اس وقت سکرین پر دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سندل بیوٹی کریم ہے یہ شروع میں ریزلٹ دیتی تھی اب ان کو ریزلٹ نہیں دیتی اور ان کا کمنٹ اب دیکھ لیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کریم انہوں نے کئی عدد یوز کی ہے لیکن ان کو بالکل بھی فرق نہیں پڑا ان کو پہلے والے نے کہا تھا کہ ان کو پہلے فرق پڑھ رہا تھا بعد میں فرق نہیں پڑھ رہا نا انہوں نے کہا کہ مجھے تو فرق ہی نہیں پڑھ رہا اور اب یہ ترڈ کمنٹ دیکھ کے آپ کو حیرت ہوگی انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ کریم بالکل خراب ہے یعنی بکپاس کریم ہے اور یہ ان کا آپ کمنٹ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ پلیز آپ یہ کریم یوز نہ کریں انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے تو ان سب کے کمنٹ دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہو رہا ہے یقیناً آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ انہوں نے آخر ایسا کیوں کہا ہے ان سارے سوالوں کا جواب آج میں اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں ابراہیم ترین اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں چینل او بیوٹی ڈوز نو چیٹنگ نو گریٹنگ آنلی لرننگ ناظرین سکرین پر دیئے گئے کیمنٹس تو آپ نے پڑھ ہی لیے ہوں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سندل بیوٹی کریم کیا ہے کیسی ہے پھر ان سوالوں پر آؤں گا سندل بیوٹی کریم اصل میں آپ کو چند ہی دنوں میں گوراپن دیتی ہے آپ کو گورا کرتی ہے آپ کے چہرے سے چھائیا جوریاں دانے مہا سے جو ایکنیز پیمپلز ہوتے ہیں فریقلز میلازمہ ہائپر پیگمنٹیشن تمام چیزوں کو غائب کر کے آپ کے چہرے کو فیر رنگت بخشتی ہے یعنی فیر رنگت آپ کو دیتی ہے گوراپن آپ کو دیتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے آپ جب یہ کریم یوز کرتے ہیں آپ کی سکن اصل میں اس کریم کے اندر ایسے کمپوننٹس ہیں ایسے کمپوننٹس ہیں جو اس کریم کے اندر ملکہ جو آپ کی سکن کے اندر میلانوسائر جو ہوتے ہیں جو میلانین پیدا کرتے ہیں جو آپ کو الٹرا وارلٹ ریز سورج یہ جو نقصاندے ریز ہوتے ہیں ان سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اگر وہ میلانین ریلیز ہو اور آپ کی سکن توڑی ساؤنلی ہو جائے تو اس کا مطلب میلانین ریلیز ہوا ہے اور آپ کی سکن محفوظ ہے لیکن یہ ان میلانین پروڈیوسنگ سیل یعنی میلانوسائرز کو بلک کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میلانین پروڈیوس نہیں ہوتا آپ کی سکن کسی بھی طرح ساؤنلی نہیں ہوتی یہ تو پہلی بات سکن ساؤنلی نہیں ہوگی یعنی میلانین ریلیز نہیں ہوگا میلانین ریلیز نہیں ہوگا تو اس کا مطلب آپ باہر جائیں گے تو سکن کی سنگ کی آلٹرا والٹریز کی وجہ سے آپ کی سکن جل جائے گی یا کینسل لانا کرے کینسل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو تیہ ہو گئی اس کی وجہ سے فوتو سنسٹیویٹی ہو سکتی ہے دوسری بات اب یہ کریم اس کریم کے اندر ایسا سٹیرویڈ ڈالے گئے ہیں جو آپ کے چہرے سے دانے مہا سے جوریاں وغیرہ غائب کر دیتی ہیں انہوں نے کہا ہے اس کے اندر سندل ووڈ بھی ہے لیکن وہ میں مانتا ہوں شاید ہو لیکن تھوڑا بہت ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو سٹیرویڈ ہے وہ آپ کے چہرے سے دانے مہا سے غائب کر دیتی ہیں لیکن دانے جوریاں وغیرہ غائب کر دیتی ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی سکن کی ایمیونٹی سو گئی ہے آپ کی سکن کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہے ہیں بس جراسیم آ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں وہ اپنا کام اندر سے کر رہے ہیں آپ کی سکن باہر سے تر و تازہ دکھ رہی ہے لیکن ایک بار جب آپ کی سکن جاگ جاتی ہے آپ کی سکن کو غصہ آتا ہے میں آپ کو ایزی الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ایک فلم کی طرح لگے اور آسانی سے سمجھ آئے تو آپ کے چہرے جب جاگتا ہے آپ کے شہرے کو غصہ آتا ہے اور وہ اگدم سے آپ کے شہرے کو اپنی رنگت کھالی کر دیتی ہے غصے میں جو جیسے انسان لال پھیلا ہوتا ہے ایسا آپ کا چہرہ کھالا پڑ جاتا ہے اور آپ کا چہرہ جو ہے وہاں دانے مہا سے آنے شروع ہو جاتے پھر نہ اسکرین سے اثر پڑتا ہے مزید آپ کی سکن خراب ہوتی ہے تو آپ کو تیسرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی تھی جنہوں نے کہا تھا یہ کرین بھکفاس ہے یہ یوز نہ کریں تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کی سکن پہلے اچھی تھی بعد میں کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کی ملکہ ان کے سکن بیدار ہوئی تو ان کے سکن نے کیا کیا اس کے اگینس ریزسٹنس شو کیا انہوں نے کہا بس اب ہم آپ کو آپ کے انگریجنز کو برداشت نہیں کریں گے اس سکن کو کہا سکن نے پھر سکن نے مزید اپنے آپ کو ڈار کیا اور ملانوسائٹ آور سٹیمولیٹ ہوئے اور دانے مہا سے آگئے دوسرے کیس میں پہلے بندے نے جو کہا تھا کہ مجھے پہلے فرق پڑھ رہا تھا بعد میں نہیں ہو رہا تھا اس کے کنڈیشن میں یہ ہوا کہ پہلے تو اس نے یوز کیا اسے فرق پڑھ رہا تھا اب وہ کنڈیشن ہے کہ اسے فرق نہیں پڑے گا بعد میں ان کی سکن مزید خراب ہوگی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں کتنی خراب کریم ہیں یہ میں اپنی ایکسپورٹیز کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اس سے ایسے ہوگا اور یہ میں نے آپ کو پروف شروع میں اسی وجہ سے دکھائے کہ آپ میرے بات کا یقین کریں اور یہ نہ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور جو دوسرے بندے نے کہا تھا کہ میں نے کئی اس کے باکس یوز کیے ہیں مجھے فرق نہیں پڑا فرق کیوں نہیں پڑا کیونکہ ان کی سکن ہارڈ ہے ریزیسٹنس انہوں نے اختیار کیا ہے کہ میں نے اسے ایکسپ نہیں کرنا تو یہ ان کے لئے خوش قسمتی ہے کہ ان کی سکن نہ خراب ہوئی ہے نہ انہیں فائدہ ہوا ہے تو میں ان کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ مزید یوز نہ کریں اور جنہوں نے کہا تھا جنہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز یہ یوز نہ کریں تو ان کی بات بالکل درست ہے کہ آپ یہ یوز نہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے میں کوئی جھوٹی آفا نہیں پہلا رہا نہ آپ پڑھلا رہا ہوں میں نے اپنی میڈکل ایکسپرٹیز کی بنیاد پر آپ کو سج بتایا ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو سج بتاؤں اور آپ کو جھوٹی ویڈیو سے محفوظ رکھوں میں آپ کو کوئی کریم کی رنگت کا نہیں بتاتا اس کی سمیل کا نہیں بتاتا میں آپ کو حقائق کا بتاتا ہوں اور ہاں آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے مجھے برا بلا کہہ رہے ہوں گے کہ آخر میں اس کی اتنی برائی کیوں کر رہا ہوں میں برائی نہیں کر رہا میں نے بتایا تو کہ یہ کریم آپ کو فیرنس بھی دیتی ہے اس کی اچھائی بھی تو بتائی لیکن برائی بھی اس لیے بتائی کہ آپ کو اچھے اور برائی سے واقف ہونا چاہیے آپ کو پردے میں نہیں رکھنا چاہتا آپ کے انکوں پر پردہ نہیں رکھنا چاہتا خیر برحال یہ تو ایک الگ ہی ایک ڈسکشن ہے تو دیکھیں اگر آپ یہ کریم یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے اگر آپ یہ مطلب مہینے میں ایک دو بار یوز کرتے ہیں اس اوکے کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن زیادہ یوز آپ کو نقصان دے سکتا ہے ڈیلی کا یوز یا ہفتے میں دو بار تین بار یوز آپ کو نقصان دے سکتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں پہ آپ ہفتے میں ایک دو بار یوز کر سکتے ہیں لیکن چہرے پہ نہیں کیونکہ اس کے ڈروپلٹس آپ کے نا کے ذریعے جاتے ہیں آپ کے لنگز پہ مزید آپ کو نقصان دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اب میں چلتا ہوں اس ویر فارمسسٹرین ابراہیم ترین گر آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اب بھی چینل کو سبسکراب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئی آنے ویڈیوز کی نوٹکیشن ملیں اور اس نوٹکیشن کی مدد سے آپ ہماری ویڈیو واش کریں آپ کو ہر پروڈکٹ کی بارے میں پتہ ہو چلے اب میں چلتا ہوں see you next ویڈیو until then اللہ حافظ